جس مقام پر شمع محمدی اور عشق محمدی کی لائٹ ہو چونکہ دیکھیں نا اس لائٹ کو تو ہم نے رکھنا ہے نا ساہب لائٹ ہے نا اور یہ ویسے بھی نائٹ ہے یہ ویسے بھی نائٹ ہے اس لیے ہمارے ذینوں میں تو اکثر نائٹ ہی رہتی ہے اس وقت ہر وقت کی لائٹ ضرورت ہے ضروری ہے اور پھر محمدی لائٹ مدینہ کی لائٹ اللہ اکبر مدینہ کی لائٹیں کوئی نہیں بجھا سکا جو بجھانے کے درپے تھے انہوں نے خود جلا دی بڑی گفتگو میں گہری کر رہا ہوں جو یہ لائٹیں بجھانے کے درپے نظر آتے تھے اللہ نے ان سے کام کروایا کہ جگ مک کر دیا حرم کو ہے جی سمجھ آئیے ہیں اوہ شاہ صاحب والا جملہ آکھا کہ تساں کوئی بیلہ نہیں ہے سبحان اللہ ہے جی میں کہا کہا کہ جڑی اس خیال چاہے کہ اے روشنی بجھے وہ اسی جسی روشنی بجھانے پہ ہو اسی طرح روشنی پھیلائی ہے کائنا جسی روشنی بجھانے پہ ہو جسے حکیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے وہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی ہے یہ تب بڑا اللہ نہ سراجم منہی رہے اللہ نہ بالے آئے اللہ نہ بالے آئے تو سی آج تک دیو نہیں بجھا سکے ہو تارہ نہیں بجھا سکے ہو چان نہیں بجھا سکے ہو تے آمنہ نہ چان بجھا سکنے ہو بڑا مشکل ہے سوچو سمجھو اللہ تعالیٰ ساں سمجھ دے ہوئے اے گل تو گل چلنی ہے مطلق لائٹ جیڑی ہو نہیں نا ہدایت ہو نہیں اے بندہ بوں وہ نیرے چھو گے نا تے دوروں کو بطی شتی یعنی کرو تے چاہتے تھے لوگوں تو تکنن پہ اے در لائٹے جی اے در آبادی ہے تے بعض بندے ہنجی دور پہنن پہ لائٹ اگے تکا میں ان کے تھے مات کوئی آبادی ہے اوہ اگے چڑیل کھلتی ہو نہیں اوہ بطی دس کے لٹکن نہیں ہے مار چھوڑنی ہے بندے یا مفسرین وین محدثین وین شیخ الحدیث وین اس ملک وچوین اندوستان وچوین دنیا جوی ہو سنن لیکن اے صرف اوہ تکے ہو خیار رکھے ہو کہ اے چڑیلہ علی بطیت ہے نہیں اے ہر شیخ الحدیث محمد جلال الدین بکھی والا نہیں ہونا ہر شیخ الحدیث شاہ عبدالحق محدث دلوی نہیں ہونا تے صرف بطیاں دست کے قرآن و سنت سے بات کرتے ہیں سرائے ادھر آئیے اللہ کی باتیں سنتے ہیں اللہ کی باتیں سنتے ہیں چویہ دار اتھو گینکے آدم تو ٹور کے رسالت ماہب تک اللہ دیئے جلال دستہ رہا ہے تے ہینڈ کسی چھیکے نہیں آتے آئیے بیٹھیں چاہے بھلے بندے بیٹھے ہونے رکھے لوٹا تھے چوہاں کنار ٹور پہ خدمت دین میں اگر اخلاص موجود ہے تو ماں یا کسی اعتراض نہیں ہونا چاہینا اور لوگ اگر دین صحیح خدمت کر رہے ہیں تو اساں اعتراض نہیں ہونا چاہینا لیکن میں اگل کرنا پہا میں بڑا قریب تُو دیکھے گھوڑ لے اتھے بھی گھنج رہے سارے پیانا ساٹھ ستر ہے میں کہا جناب ایک بندہ سامنے آنو میں انہوں نے گل کرے انہوں نے پڑھے ذرا کٹی ہونے جہاں تک میں بیکھے آؤ سکنا اللہ ماشاء اللہ وہ ذرا سامنے آئے بیٹھے میں کہا جناب تُسی فرماؤ اکی ذرا اتھے میں کہا جی اللہ نے فضلنا تُسی تُسانِ خیال نے مطابق تے تُسی مشرک شرکستان بچ آگئے ہو اسی تو سارے مشرک لوگا لیکن اے وے کے اثنِ بزرگاں توحید نہ درست دیتا رسالت نہ درست دیتا تُسی دس ہو جناب اور تُسی کیے چاہنے ہو اکی نہیں تھوڑ جی اسی سے تبلیغ کرنے میں کہا نہیں جناب اگر جڑے تھے مولویہ سان ڈکے اتھے جڑے اے درست میں دینے اس قلوبتی فارغ نہ تُسی کی تو ٹوڑ رہے ہو اینجی اس واسطے اکھے کے میں کہا جناب جتھے ایسنی ضرورتیں اتھے جاؤ دوسرے ممالکیں جاؤ ایک گل بھی ٹھیک ہے مزاق نکال لیں دوسرے ملکان جاؤ اے یا سین میں نا شوت روٹے اتھے میں جاؤ اتھے کھلو گیڑ ویچ مزا تے آوے نا اے ساتھ دے اے ساتھ لے ایسے پتہ لگے نا روٹیاں پکڑوں تے پتہ نہیں ہوتا بھی تے پہنیاں نہیں اتھے پہنیاں اتھے کھلو گو نا اتھے کھلو گو نا جاؤ جتھے کوئی ضرورتیں ایسنی تُسی اتھے آڑ چڑے ہو جتھو تبلیغ نا ممبہ ہے جتھو اللہ رسولم کس ہے جتھو تسام پتہ لگیا تبلیغ کے انہیے اتھے چودہ سو سال تُو تبلیغ کرنے آئے تُسی اپنے بزرگانہ پتہ در سو تُسی کونگا او میرا دادا تھا پیر مہر علی شاہ وے عرفان شاہ دے بزرگ محمد جلالدین بکھی آلے تُسی دسو تو اڈا کونے اے سلسلہ تو زہب ایسنہ امام عزم تا میں خانے میں ہے سہنِ حرم تک مستی میں خانے میں ہے سہنِ حرم تک مستی کیا سلسلہ اے فیض ہے اللہ اللہ اور یوں دست بدست آئی ہے ہم تک مستی یوں دست بدست آئی ہے ہم تک مستی اے تُو تک مستی چلنی آئیو اے آج نگال نہیں تو زیادہ آج پڑے ہے دو چار لفظ پڑھ گئے انہاں لوگوں دیکھو اسی او چیز دفنیاں کہ جڑی کیشہ سب پیان کیتے ہیں پامے پاس جگہ انداز جڑے انہاں سخت ہو گئے لیکن میں آنا اے انہاں مضمون تک ہو کوئی بندہ اٹھ کے اطراز کرے سبحان اللہ سبحان اللہ اسامی کو یہ تھانچ کنگڑ نہیں پائے ہاں خود سے چل کر یہ نہیں طرز سخن آیا ہے پاؤں استادوں کے دابے ہیں تو فان آیا ہے جی ہنج نہیں اسی لیے کسی خاطر جنارنے آ ایسی گال گو نہیں جڑا بندہ چاڑا ہوئے جناب میں سمبھنا نہ سیتی گال نہیں علم دیاں گلہ اس کی دیاں مرفت دیاں گلہ میں استاد العلماء مولانا عطام حمد بندیالوی رحمت اللہ علیہ جڑے عرفان شاہ صاحب نے استادہ نے استاد میں انہاں گفتگو کرنا رہا میں بڑے جید علماء لیاں مارا کھا دیا یہاں میں پڑھنا اللہ نے فضل نال پکا ہوا اے گال ہونی نا مناظرین میں بجھ بڑیاں گل ہوا ہمیں بڑے کرنے رہے ہیں مناظرین میں بجھ ایک گال ہونی ہے کہ بندہ اوہ پوچھ کرنا ہے گال جڑی کسی آنی نہ ہوئے مثلا نہیں پھرے تو دس ہے ترکیب دا کرنے ہے لفظ دس پھرے مطلب ہے وہ اگلیاں شکاست دینی اس نے کئی طریقے ہونے اے جڑا نباز اور ذہین مناظر ہونے رشیدیہ جسے رسی پڑھنے ہیں نا اسے کئی طریقے لیکن میں رشیدیہ نے جڑے لکھے مناظرین میں طریقے انہوں میں ایک حد تک تھی کہ بڑا اصول لکھے ہیں لیکن رشیدیہ والے بھی اپنے ذہن نہ لی لکھے ہیں دماغ نہ لی لکھے ہیں اس تو علاوہ بھی اور طریقے بڑے ہیں خوبی ہمیں کرشمہ و نازو خرام لیس بسیار سے وہاں بطارہ کے نام لیس یہ تنی نا ہے گلہ گھر چھوڑو تینی کرو تیتھو چاہ کے ساٹھ مارو تیتھو کار کے دوسری جت بسو نہیں بڑے بڑے اور طریقے لیکن میں بڑے بڑے علماء بیٹھے لکھے میں ایسی گال کرنا پوچھوں لگا کہ بڑے بڑے لوگاں نہیں پتا مثلا ایک گال میں ہے تُساں کو پوچھا جے ایڈے بڑے شاہ ساتھ پہ آنے نا وہ تُساں ایڈہ دعوی علم نا کہ نبی نے غیب تے شہود ہوتے گفتگو کر رہے ہو کہ تو آڈہ آپ نے جس طرح فرمایا ہے نا پہ یہ نباتات نا تُسیدہ سو جمادات نے بھی جو اقسام کتنی ہیں انواہ کتنی ہیں ایڈہ محدود جی علمیں مولوی تا جڑی ہے تکنے بٹے جڑے آنے پہ کہ سرے تے پہنے نسی تو نہ آئی جارنے تو کئیانے رنگی خراب ہوئے ہیں نالی جو چاہا کے مارنے وہ ساتھیں چاڑ گیا اچھا اون گالے ہوئے کہ اپنا علم اتنا مادود ہے کہ میں دسنا بڑے بڑے عالم بیٹھے ہو سارے بڑی چھوٹی جی گال سامنے نے بغدادی کہتے نے مصنف نہ نہ دسے بغدادی کہتا علف بے تے سیجرے اس نے مصنف نہ نہ دسے کوئی سنی نہ دسے یا کوئی بابی دسے تابر برہrar تابر برہر تابر برہر تابر برہر